اس ویڈیو میں آپ کو میٹیبلیزم بوسٹ کرنے والی غزاؤں اور نسکہ جات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا میٹیبلیزم کو جتنا سمجھا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کی ہیلتھ اور فٹنس پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو کلک کر دیں میٹیبلیزم ہے کیا سب سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھائے کے کھانے سے آپ کو کیلوریز ملتی ہیں یعنی آپ کو انرجی ملتی ہے اس انرجی سے آپ کی بوڈی چلتی ہے اس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کو آپ کے ہارڈ کو آپ کی پوری بوڈی کو آپ کی بوڈی کھانے سے ملنے والی انرجی کو کتنی تیزی سے برن کرتی ہے کتنی تیزی سے استعمال کرتی ہے اس کو میٹیبلیزم ریٹ کہتے ہیں لیکن اگر آپ کا میٹیبولیزم سلو ہو تو آپ کو بہت سے ہیلتھ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں میٹیبولیزم سلو ہونے کی وجہ سے وزن بھڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ ہم بہت کم کھانا کھاتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں لیکن پھر بھی ہمارا وزن بھڑ رہا ہے جبکہ دوسرے ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن زیادہ کھانا کھانے کے باوجود ان کا وزن نہیں بھڑتا اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ ان کا میٹیبولیزم سلو پڑ چکا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ جو کچھ کھاتے ہیں ان کا جسم اس کھانے سے ملنے والی انرجی کو مکمل طور پر استعمال نہیں کر پاتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیٹ ان کے جسم میں سٹور ہونے لگتا ہے اور ان کا وزن بھڑنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ برین پروپر طور پر فنکشن نہیں کر پاتا کیونکہ جب میٹیبولیزم سلو ہوتا ہے تو جسم میں کم انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے برین کو پروپر طور پر فنکشن کرنے کے لیے انرجی ہی نہیں مل پاتی جتنی برین کو چاہیے ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتے اسی طرح میٹیبولیزم سلو ہونے کی وجہ سے سستی رہتی ہے دھکاوٹ رہتی ہے ایکٹیونیس نہیں رہتی کیونکہ جسم میں انرجی یوزول سے کم پیدا ہو رہی ہوتی ہے امیونٹی لو ہو جاتی ہے آسانی سے انفیکشن اور مختلی بماریوں کا شکار بن سکتے ہیں اسی طرح ڈپریشن ہو سکتا ہے مثل ماس کام ہونے لگ جاتا ہے اور عمر سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں یعنی سلو میٹیبولیزم آپ کو بہت سے ہیلتھ ایشیوز میں مبتلا کر سکتا ہے اس لیے سلو پڑے میٹیبولیزم کو کبھی بھی ممولی نہ سمجھیں اور اس کو صرف وزن بھڑنے تک لیمٹیٹ نہ کریں لیکن یہ جان لینا بھی بہت ضروری ہے کہ میٹیبولیزم سلو پڑتا کیوں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے جسم کی ضرورت سے کم کیلوریز لے رہے ہیں تب بھی آپ کا میٹیبولیزم سلو پڑ جاتا ہے کیونکہ کم کیلوریز لینے کی وجہ سے آپ کے جسم کو یہ لگتا ہے کہ اس کو کم کیلوریز میں ہی گزارا کرنا پڑے گا اس لیے وہ سروائیور موڈ میں چلا جاتا ہے اور جسم کے تمام اورگن ہی کم اینرڈی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں نتیجہ سلو میٹیبولیزم کی شکل میں نکلتا ہے اسی طرح بہت کم نین لینے سے بھی میٹیبولیزم سلو پڑ جاتا ہے اس لیے کبھی بھی آپ نے 6 گھنٹے سے کم نین نہیں لینی اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ نین لیتے ہیں بہت زیادہ سوتے ہیں تب بھی آپ کا میٹیبولیزم سلو ہو جائے گا اس لیے کبھی بھی 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے اسی طرح ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے بھی میٹیبولیزم سلو پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں یا بعض لوگوں کی جینز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا میٹیبولیزم قدرتی طور پر سلو ہوتا ہے اب آپ کو کچھ ایسی غزاؤں اور نسکہ جات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ان غزاؤں اور نسکہ جات کے استعمال سے آپ اپنے سلو پڑے میٹیبولیزم کو دبارہ سے فاسٹ کر سکتے ہیں کالی مرچ آپ کے سلو پڑے میٹیبولیزم کو دبارہ سے فاسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کالی مرچوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا سلو پڑا میٹیبولیزم دبارہ سے فاسٹ ہو جائے گا کالی مرچیں بلیٹ سگر میٹیبولیزم کو انکریز کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جسم میں انسلین سینسٹیوٹی کو بڑھاتی ہیں انسلین وہ ہارمون ہے جو آپ کے میٹیبولیزم پر ڈریکٹ ایمپیکٹ رکھتا ہے آپ کے جسم میں انسلین سینسٹیوٹی میں اضافہ ہوگا تو آپ کا میٹیبولیزم بھی ایمپروو ہوگا میٹیبولیزم کو ایمپروو کرنے کے لیے آپ نے کالی مرچوں کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ آپ نے چار عدد کالی مرچوں کو لینا ہے اور ان کو بینہ کسی پانی یا دودھ کر چبا کر کھا لینا ہے اور کم از کم اس کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے بہترین نتائج کے لیے آپ نہارمو اس ریمڈی کا استعمال کریں اور اس کے آدھا گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کریں اس ریمڈی کا استعمال آپ کو وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے پالک بہت زیادہ بہترین ہے آپ کے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے پالک آئیرن اور زنگ سے بھرپور ہوتی ہے یہ دونوں میرنلد آپ کے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پالک کو ابال لینا ہے اور رزانہ کی ایک کھانے کا چمچ پالک آپ نے استعمال کرنی ہے آپ اس پالک کو دن میں کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اجوائن بہت زیادہ افیکٹیو ہے اجوائن کا استعمال آپ کے میٹیبلزم کو بوسٹ کرتا ہے آپ نے یا تو دو سے تین چٹکی اجوائن موہ میں ڈال کر اس کو چبا کر کھا لینا ہے یا آپ نے اجوائن کا پانی استعمال کرنا ہے اجوائن کا پانی کیسے تیار کرتے ہیں وہ اس چینل پر سکھایا گیا ہے اجوائن کا پانی استعمال کرنے سے بہت بہتری نتیجے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اپنے میٹیبلزم میں حیرت انگیز تیزی دیکھیں گے زیرا آپ کے سلو پڑے میٹیبلزم کو فاسٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹیو سمجھا جاتا ہے زیرا نہ صرف آئیرن بلکہ دوسرے ایسے بہت سے کمپاؤنڈ سے برپور ہوتا ہے جو آپ کے میٹیبلزم کو فاسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ زیرا استعمال کرنے سے آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہوتا ہے انڈے بہت بہترین غزہ ہیں اگر آپ اپنے سلو پڑے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں انڈے پروٹین سے برپور ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈوں میں ویٹیمنٹ سی کے علاوہ تقریباً تمام ہی ویٹیمنٹ اور منرلز مجود ہوتے ہیں اگر آپ دو اپلے ہوئے انڈوں کا استعمال کرتے ہیں ناشتے میں تو آپ کچھ ہی دنوں میں اپنے سلو پڑے میٹیبلزم میں تیزی دیکھیں گے لیکن میٹیبلزم بوسٹ کرنے کے لیے آپ نے اپلے ہوئے انڈوں کا ہی استعمال کرنا ہے سیب کے سرکے کا استعمال میٹیبلزم ریٹ کو انکریز کرتا ہے سیب کا سرکہ آپ کے جسم میں پرو بائٹک کی تداد کو بڑھاتا ہے جو کہ آپ کے حازمی کے نظام کو بہتر کرتے ہیں بہترین نتائج کے لیے آپ نے سیب کے سرکے کا استعمال کھانے سے پانچ منٹ پہلے کرنا ہے آپ نے ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ لینا ہے اور اسے ایک گلاس پانی میں حل کر کے استعمال کرنا ہے یہ آپ نے دپہر کے کھانے سے پہلے بھی کرنا ہے اور رات کے کھانے سے پہلے بھی لیمبو کو پوری دنیا میں میٹیبلزم کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیمبو ویٹیمن سی سے برپور ہوتا ہے ویٹیمن سی آپ کے جسم میں میٹیبلزم ریٹ کو انکریز کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں ایک لیمبو کا رش شامل کر کے استعمال کرنا ہے اگر آپ اسے نہار مو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہترین نتائج حانسل ہوتے ہیں گرین ٹی کو بہت زیادہ افیکٹیو سمجھا جاتا ہے سلو پڑے میٹیبلزم کو فاسٹ کرنے کے حوالے سے گرین ٹی کیفین سے برپور ہوتی ہے کیفین آپ کے سلو پڑے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ رزانہ کے دو کپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے میٹیبلزم میں تیزی دیکھتے ہیں اسی طرح گرین ٹی کا استعمال آپ کے جسم کی چربی کو اینرجی میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا ہے دارچینی آپ کے سلو پڑے میٹیبلزم کو انکریز کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے دارچینی استعمال کرنے سے جسم میں انسلین سینسٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا جسم بہتر طور پر انسلین کو استعمال کر پاتا ہے اس کے علاوہ دارچینی استعمال کرنے سے آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول ایک ہز سے زیادہ نہیں بڑھتا جیسا کہ پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ انسلین وہ ہارمون ہے جو آپ کے میٹیبلزم پر ڈریکٹ امپیکٹ رکھتا ہے اگر آپ کے جسم میں انسلین سینسٹیوٹی بھڑتی ہے تو آپ کا میٹیبلزم بھی تیز ہوتا ہے بادام استعمال کرنے سے بھی میٹیبلزم فاسٹ ہوتا ہے بادام گوڈ فیٹس یعنی روگنیات سے برپور ہوتے ہیں باداموں میں موجود روگنیات یعنی گوڈ فیٹس آپ کے میٹیبلزم ریٹ پر بہت اچھا امپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ رزانہ کے دس بادام چھلکوں سمیت استعمال کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے میٹیبلزم میں انکریز دیکھیں گے ہلدی سلو پڑے میٹیبلزم کو فاسٹ کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ افیکٹیو سمجھی جاتی ہے اس چینل پر آپ کو ہلدی ٹی بنانے کی ریسپی بتائی گئی ہے اگر آپ رزانہ کا ایک کب ہلدی ٹی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءالا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ میٹیبلزم میں بہت زیادہ تیزی اور انکریز دیکھتے ہیں میٹی دانے کا استعمال بھی آپ کے سلو پڑ گئے میٹیبلزم کو فاسٹ کرتا ہے آپ نے آدھا چمچ میٹی دانے کا لینا ہے اور اسے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دینا ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وہ پانی پینا ہے اس کے بعد میٹی دانے کو چبا کر کھا لینا ہے حکمت میں سلو پڑ گئے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے جو نمبر ون غزہ سمجھی جاتی ہے جو نمبر ون ریمڈی سمجھی جاتی ہے وہ ہے لیسن لیسن آپ کے سلو پڑ گئے میٹیبلزم کو بہت تیزی سے اور بہت افیکٹیو طریقے سے بوسٹ کرتا ہے اگر آپ رزانہ کے تین جوے لیسن کو دہارمو استعمال کا لیا کریں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا سلو پڑا میٹیبلزم دوبارہ سے فاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہترین نتائج ملتے ہیں آپ نے لیسن کے تین جوے لینے ہیں اور اس کو بھیک بھیک کاٹ لینا ہے اور پانی کی مدد سے نہار مو نگل لینا ہے انشاءاللہ بہترین نتائج حاصل ہوں گے فلیکس سیٹ اور چیا سیٹ جہاں ان دونوں کے استعمال کے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں وہاں ان دونوں کا استعمال آپ کے سلو پڑے میٹیبلزم کو بھی بہت افیکٹیولی بوسٹ کرتا ہے ان دونوں کے بارے میں یعنی فلیکس سیٹ اور چیا سیٹ کے بارے میں اس چینل پر ویڈیوز موجود ہیں ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا جہاں آپ نے ان تمام غزاؤں اور نسکہ جات کا استعمال کرنا ہے وہیں آپ نے اپنی پانی کی انٹیک کا بھی بھرپور طور پر خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر پھر آپ جو مرضی نسکہ استعمال کر لیں جو مرضی غزا استعمال کر لیں اگر آپ بہت کم پانی پیتے ہیں تب بھی آپ کا میٹیبلزم سلو پڑے گا اوپر جتنی بھی آپ کو غزائیں بتائیں ہیں یا نسکہ جات بتائیں ہیں وہ بہت افیکٹیف ہیں اور آپ کے سلو پڑے میٹیبلزم کو یقینی طور پر بوسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایسی تمام غزاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے میٹیبلزم کو بوسٹ کرنے کے لیے جو پروٹین، زینک، آئرن، ویٹیمن ڈ اور سیلینیم سے بربور ہوں سلو میٹیبلزم آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کو کبھی بھی ممولی نہ سمجھیں اور سلو میٹیبلزم کو کبھی بھی وطن بھڑنے کے حوالے سے صرف اسوسییٹ نہ کریں اسی طرح ایکٹیو رہیں، ریلیکس رہیں، سٹریس نہ لیں اور جتنی آپ کو اوپر غزائیں بتائیں ہیں اور نسکہ جات بتائیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انچالا بہت جلد آپ کا سلو پڑا میٹیبلزم دوبارہ سے فاسٹ ہو جائے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلس این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا